مرشا برشا یبود کرے سریوت بھکتی بھی رانتا سامر تینامینے نمستے سرسوکی دیوے گوروانی کچارینے جرسے شاہ شنوادی باشچار تلیشتاری کورو باور چندرائی کار دیگای تلالیے کریشنیا کریشن بھکتایا کن بھکتایا نمو مہا کن بھکتایا نمو مہا مروری ایلی ہے کن بھکتایا نمو بھکتایا نمو مہا کن بھکتایا نمو مہا نرم جیبا نروتماں بیم سرسوا دن بیاسم نتو جیو نرائی نشکرائیشو بردریشو نیم بھاب بھٹا سری بیان بھاب بھاب بھٹا سری بیان بھاب بھاب بھٹا سری بیان بھاب بھاب بھٹا سری بیان نشکرائیشو بھاب بھٹا سری بیان دیوکی نند نائچا تندر گوپ کمار آیا نشکرائیشو بھٹا سری بیان نشکرائیشو بیان بھاب بھٹا سری بیان تندر گوپ کمار آیا نشکرائیشو بیان نشکرائیشو بیان Aray Krishnan Aray Krishnan Aray Hare Aray Rama Aray Rama Aray Rama Aray Rama Aray Krishna قرآن شرك cancer ن HKT امرور أمرور سلام ہم ہی مدھاوت کے تیسرے رسطن کے انترگردت کو جیان مدھا مہدار دھوان کبیت دیر کا جو اگر ماتا دے ان کی کو دلیا اپنیش ہے سانکیا درشن کے انترگرد جو شد بھکتی کا اپنیش ہے اس کا شروع ورہ اپنیش ہے شیرا براہ پاتھ نے انیس چوہنٹر میں مہموئی میں گھرام آئے تو پچیسوے آدھیا کے اوپر پروچند کی آنکھا اور وہ سب کے روپ میں شباہ ہوا ہے اور ایک ہی مدھا ہے اور ایک خوشہ ہی مدھا ہے ہی مدھا ہے ہی مدھا ہے کہ وہ مدھا ہے اٹھو بھو مدھا ہے اور کچھ شلوکوں کے سمجھوں کا انہیں نام دیا ہے جیسے کل ہم نے جو پڑھا اس کو شلوکا اوپا نے لکھا ہے کپل دیو کی اوطار کا اودیش تو کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کپل دیو کی اوطار کا اودیش کیا ہے بھگوڑ کپل دیو کی اوطار کا اودیش کیا ہے ماناو ماتر کو بھکتی یکت سانکیا یوگ کا اودیش دینا اجنما ہوتے ہوئے بھی بھگوان اپنی انترال مایا کے دوارہ پرکت ہو کے ماناو ماتر کی کلیان کے لیے سانکیا درشن کا بھکتی یکت اودیش دیش دینا کے اوطار کو ہے پھر دوسری اجنے کے پر بھگو پار نے نام لیا ہے دھو کی آوشت شکتہ اور اس میں دیو ہوتی ماتا کا جو کپل دیو کے سامنے جا کر جی کیا سا کرنا ہے پوچھنا ہے اور اپنے آپ کو میں اور میرے مایہ کے طرف سے مہد اندریوں کے سکھ کے دل دل کے بسی ہوئی مان کر اور موک کرانے کے لئے براجنا کرتی تو شکرہ بھائی وہاں لکھتے ہیں کہ سنسار میں اگیان سے اندکار سے موک کرانے کے لئے گروہ کے شرم میں جا کے براجنا کرنے چاہیے جب تک اندریے بھوک سے ویقتی بھرکت نہیں ہوا ہے اتاس نہیں ہوا ہے تب تک اندیادمک چنٹن کے لئے اس کے پاس آوکاس ہی نہیں ہے سمیں ہی نہیں ہے تو دیو کی ماتا کہتی ہے کہ میں بہت دھکی ہوں آپ کے پاس کرکے مجھے اس اندکار میں اندریے بھوک کی تندر سے مکانے ہیں تو آج ہم نوے شلوک سے آگے کا پاس شروع کریں گے نوے شروع کریں گے دیو کی ماتا کہہ رہی ہے جس سے پہلے شروع کریں گے جس سے پہلے شروع کریں گے تب ماتا جی کے در میری اکیری کی نہیں ہے آپ پورے جگت کی لوگ چکشن ہیں مادلہ کہاں میرے گھر میں پتر کے روپ میں آئے ہیں اور میری آنکھ تو دیویت چکشن ہے میری آنکھ ہیں تو آج ماتا جی آگے کہہ لیے یہ آدھی بھرگوان پنشان آپ آدھی بھرگوان ہو آدھی کا مطلب آدھی جیسے ہونے جب آدھی پنشان تو آپ آدھی بھرگوان ہو آدھی بھرگوان کا اعتقد ہے کہ آپ کا کوئی کارن نہیں ہے آپ سب کے کارن ہیں سرما کارن کارن ہیں تو آپ آدھی بھرگوان ہو کس کے جیوان کے لیے پنشان پنشان کا یہاں آتھیں جیوان کے لیے آپ آدھی بھرگوان ہو تو بھرگوان کے بعد نے کہا ایشور ہو آپ ایشور بھی ہو تو دو سمجھو دل کیوں کر رہے ہیں ایشور کا مطلب ہے نینتہ آپ سب کو اپنے آدھی سے چلا دیئے ایشور کا مطلب کنٹرولر نینتہ اور بھرگوان کنٹرولر نہیں ہے بھرگوان سوہرد سرو بھی کنٹرولر ہوتا ہے تو اس سے ڈن لگتا ہے لیکن ایتیشی ہوتا ہے وہ اپنا لگتا ہے تو آپ مانو ماتر کے لیے بھرگوان ہو آپ ایشور ہوتے ہوئے بھی بھرگوان آپ آدھی بھرگوان ہو آدھ میں کہا جائے تو ایشور بھرگوان کا ایک دستہ ہے جو سنسار کا سنچارل چلائے بھوان کی لڑ بھوان مطلب ہمارے بھو کہتا ہے بھوان مطلب ہمارے بھوان مطلب ہمارے بھوان دلیاں بھوان کارتے آپ آپ تاپر نسچت روح سے لوکس یا تمسا اندرس یا لوگ جو اندکار کے تمہ تمہ کا مطلب ہے اندکار اور اندرس کا مطلب بھی اندکار ہے اس کا مطلب کیا ہوئے تمہ بھی اندکار ہے اور اندرس بھی اندکار ہے اس کا مطلب اندھیرے کمے میں اندھیرہ کمہ کیا ہے یہ دنیا یہ دنیاں کی اندھیرے کمے میں جو بھرے ہوئے ہیں چکشو ان کے لئے آنکھ ہے اور پھر اتنا دیتے ہیں سوریہ اوہ دتہا جیسے سوریہ ہوتا ہے اندکار چلا جاتا ہے ایسے آپ کا پرکٹے ہوا ہے تو اب سنسار کے اندھیرے کمے میں پرکاش ہو جائے گا اچھا میں آپ سے ایک پرشن پوچھوں اس کے بعد اس کو آگے پڑھتا ہوں انسان دیتا کیسے ہے آنکھ سے انسان دیکھتا ہے روشنی سے آنکھ ہے نہیں کہ نمدارے تو کچھ دکھائی کوئی نہیں دیتا ہے اس لیے نیتر کہتے ہیں نیتر کا مطلب نیتا ہمیں راستہ کون دکھا رہا ہے ہمارا نیتا دکھاتا ہے اس کو نیتا کہتے ہیں نیتر اس سے شب نکلا نیتا نیتا کا مطلب راستہ دکھانے والا ایک بہت اچھی اکمہ ہے جب سوریہ اکتا ہے تو ہم سوریہ کو دیکھتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور سارے جگل کو دیکھتے ہیں جو ہمارے چاروں اور ہیں وہ سب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پہلے ہونا چاہیے بھگوان کو سمجھنا تو پھر ہم اپنے آپ کو سمجھ جائیں گے اور سنسار کو بھی سمجھ جائیں گے سوریہ ہو گے گا تو ہم سوریہ کو بھی دیکھیں گے اپنے آپ کو بھی دیکھیں گے اور جگل کو بھی دیکھیں گے دنیا کو بھی دیکھیں گے تو آپ وہ سوریہ کے سمجھ اور سوریہ کو ویسے بھی بھگوان کی آنکھ کعیدیا ہے سسی شوریہ نیترہ سسی کا مطلب چندگمہ سوریہ سوریہ جونوں بھگوان کی نیترہ ہیں تو آپ سوریہ کے سماعے ادھے ہوئے ہو اور آپ اندھکار میں گرے ہوئے کوئے میں اتنے لوگوں کے لیے چکش ہو آنکھ ہو اس کا مطلب ان کا انمغندگار بھول ہو جائے گا آپ کیول میری آنکھ نہیں ہو آپ جگرد کی آنکھ ہو ایشور آپ جگرد کی آنکھ ہو اس کا اقت ہے کہ دیوونتی ماتا بھروان کی ماں ہے تو ادھیان میں کیسے ہو سکتی نہیں ہو سکتی اس کا اقت ہے کہ دیوونتی ماتا کے مالیم سے ہم سب کے بھلے کے لیے کپھر دیو سے اکتش پرانک کریں ان کو دہود نہیں اردل بھروان کا نکتے سکھا ہے اس کو بھروان بیٹا کے سننے کی آوشکتہ نہیں اردل کے ماں دیم سے ہم سب کے لیے بھروان کیتا اپلد کرائی تمہیں تو ماتا آرد دیوونتی موم ہے یہ بات نہیں دیوونتی اگر کپیل کو میرا بیٹا مانے تو یہ تو سر شد آنکھار ہے کوئی دھوڑا آنکھار کو نہیں یہ بھروان ہمارا بیٹا ہے یہ بات سنجھے باو ہے یہ موم نہیں ہے تو کہہتے ہیں آپ میری آنکھ نہیں پورے جگت کی آنکھ ہو شیرا پراہ پاہ جی لکھ رہے ہیں آپ آدھی پرش ہو بھروان ہو جیوک کے آدھی بھروان ہو اور آپ سب کے نیمتہ ہو آپ سوریہ کے سمان اُدھے ہوئے ہو جو لوگوں کے اندھکار کو ناز کرے گا شیرا پراہ پاہ جی لکھتے ہیں بھروان کپیل دیو بھروان کا عوطار ہے یہ تو شاستروں میں مانا جائے ہیں یہ بھروان کا عوطار ہے چوبیس عوطاروں میں کپیل دیو کا نام دیو ایک بات کن شاہ ایشور کا مطلب بھروان ایشور میں جیوک کے سوامی ہے بھروان جیوک کے سوامی ہے تب پراہ پاہ جی کو ایسے لکھتے سمیں بھی چار آیا کہ ایشور پرما کرشنا سچی دانت آدھی آدھی نا آدھی ہوئے تھا تو کرشنا کو کہتے ہیں آدھی پشت تو یہاں کپیل کو بھی آدھی پشت کہا گیا تو پراہ پاہ جی لکھتے ہیں کہ بھروان کرشنا پرما ایشور ہے کپیل دیو ایشور ہے تو دھونوں کا عرف کیا ہوا پراہ ایشور بھگوان سری کرشنا کا وستہ ہے کپیل دیو تو پراہ پاہ جی لکھتا تھا ایک دم ہم کو ساہدان کیا ایشور تو ہے لیکن پراہ ایشور سری کرشنا ہے کپیل بھگوان سری کرشنا کا ساکشات وستہ ہے کس کام کے لئے ہر اوطار کا ایک مکہ حدیش ہوتا ہے جیسے مہارہ دیو پاہ کوئی پروچن نہیں ہے بس پرتوی کو لانے کا کاریک ہے نارسنگ دیو کے اوطار کا اور کوئی پروچن نہیں ہے پرناہ مہارات کی رکشا کے لئے اہرنا کشتہ اوڈا رکھیا تو ہاں اوطار کا کوئی اوڈیش ہے تو کپیل دیو اوطار کا کیا اوڈیش ہے 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 کپیل دیو اوڈیش ہے کپیل دیو اوڈیش ہے جان پردان اوطار ہے جان دینے والے اوطار ہے جان براہ پاہ جنہاں لکھتا ہے دیو یا جان کا سوری ہے کپل دیو کیا ہے دیو یا جان کا سوری ہے تو کپل دیو کے اوطار کا عدیش ہے دیو یا جان کا وستار کرنا اور سوریہ لکھنے کا کیا بھاو ہے اور بھگوان گیتہ میں بھگوان نے سوریہ دیو کو پہلے اوطار دیا اس سے کیا سنکیت ملتا ہے اس سے کیا آپ کو سمجھنا چاہتا ہے پہلے تو سوریہ سر جانک ہے ایک ہی سوریہ ہے نہ امریکہ کا الگ ہے نہ افریکہ کا الگ ہے نہ رشیہ کا نہ چائنہ کا نہ بھارک کا تو بھگوان ایک ہی ہے سارے مشہو پر ایک سوریہ پورے اے سنسار کو روشنی دیتا ہے کہ نہیں سب کو جگہتا ہے کہ نہیں تو ایک بھگوان گیتہ کا اوط دیش عدوہ پپل دیم کا یہ اوط دیش پورے وشوہ کو پرکاشت کرنے کے لیے پرگند کرنے کے لیے پریاں اور سوریہ کسی سے پکشپات نہیں کرتا گریب کے گھر میں روشنی نہیں دیتا شاکر کے گھر میں روشنی دیتا ایسا نہیں سوریہ سب کے ساتھ سمانتہ کے ساتھ پرکاشت کرنے کے لیے گردے سے گردی جگہ کو بھی پویتر کرنے کے لیے اور سوریہ کبھی چھوٹی نہیں کرتا سدا ہی کاریاں میں لگا ہوا ہے تو اس کا ارث ہے سوریہ کے سمانتہ پرکاشت کا مطلب بھگوان کا یہ دیویہ گیان سدا ہی رہنے والا ہے سب کو اس کا لاب ملنے والا ہے تو یہ سرو جانکتہ سرو بیاتکتہ کا سوچک ہے سوریہ بھگوان نے سوریہ کوئی سشکل بنایا بھگوان دیتا کے لیے کیونکہ ایک ہی سوریہ پورے سنزار کا کلیابر کرتا تھا تو بھگوان دیتا اور یہ وہاں اوشیلہ پراؤپانٹ نے اچھی طرح سے ہمیں کار دیا کہ بھگوان دیتا کا ابدیش پورے وشکوں کے لیے ہے یہ کیونکہ مہتر واسیوں کے لیے ایسا نہیں پورے وشکوں کے لیے آوشکت ہے ایک بار پراؤپانٹ کو اندور میں گیتا مولنے پروتھن میں پراؤپانٹ نے کہا کہ نام گیتا مولنے لیکن کشن کا کوئی یہاں ساتھ ہی نہیں کرتا ہے سب جان کے اوپر اپنی امیٹی جلا کے رونٹیاں سیکھ رہے تو پراؤپانٹ نے بہت کچھوڑ بولا ان کے لیے کٹاکش میں ہے تو ایک بیگتی بڑا دھنی آیا ہے کہ مہاراج آپ سمدرشتی ہونا چاہیے سادوں کو آپ پکشپات کرتے ہیں مایا راکھوں کو تو آپ بہت بھاری آلوچنا کرتے ہیں اور پراؤپانٹ نے کہا میں تو سمدرشتی ہوں پھلا کیسے سمدرشتی ہونا پراؤپانٹ نے کہا میری سمدرشتی یہ ہے کہ میں نے بھاگو دیتا پا اکدیش بینا پکشپات کے پورے وشکر لیا یہ ہے میری سمدرشتی یہ ہے کہ میں نے بھاگو دیتا کو چھپا کے کسی نے بیگتی کو دیا ایک کو نہیں دیا ایسے نہیں کیا سوریہ کے سمان سب کے لیے میں پراؤش دے رہا ہوں جو چائے وہ دے رہا یہ میری سمدرشتی ہے تو اصل پہ پڑھوپا جنہیں اس بھان کو سمجھاتے ہیں یہ بیتا کا سمدرشت سب کے لیے اور آسچنے تو یہ ہے کہ دیکھو جب میں گروین کے آشنween میں جانے کا عذیکار 모انتا کو نہیں اس شریف کو نہیں اس لیے گروہ آشنغ میں نہیں جاتے گروپل میں نہیں جاتے گروپل میں ایڈمیشن کے لیے جنےوں پہنائیں جاتا ہے یаковgi入؟ ہوتا ہے پھر ویڑ پڑھا Strange کami ڈمیشن میں بچے کو آپ ڈالیں گے تو پہلے یکیو پڑھت ہو اس کا پہلے یаков запис پھر اس کی وید کی پڑھائیشیں ہو گئی یہ اینمیشن کارڈ ہے جب تو پرمیتہ سامنے کی وید پڑھنے کا تو ماتا جی نہیں جاتے تو وہ ویانسرین نے کیا کرپا کی کہ مہا بھارت لکھا اس طریقہ پڑھنے کی یہ اس کی وید میں بھگروت کیتا لکھتی سو سارے اپنیشن اوپر سا رہے ہیں یہ ماتا جی یہ ناریوں کے اوپر بھگوان نے بہت بڑا ایک سنیک آؤٹکار کیا گائتری منتر سامنے رکھ سے ناریوں کو جبنے کیلئے نہیں دیا جاتا بھاگوات کے پہلے شروع میں ہی گائتری منتر دھیمہ ہی لکھا ہے جو سب لوگ جب سکتے ہیں اس بھاگ کو پرمیتہ نے گرن کیا جنیوں تو نہیں دیا لیکن گائتری منتر جبنے کا ادھیکار ماتاؤں تو بھی دیا بھاگوات میں دیمہ ہی لکھا ہے وہ بھگائتری منتر ہے وہ پہلے شروع میں ہے اور بھاگوات پڑھنے کا ادھیکار سب کو اور یہاں دیوہتی ایک ناری ہے ماتا ہے وہ اگر اتنا دل یا اپدیش سمجھ سکتی ہے تو پھر ماتا کی نہیں سمجھ سکتی ہے اور پہلے 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 مینہ م Việt ان کو اتنا بڑا دیوے پہلی پراتھ ہاں بھاگوت میں کنتی مانتی کی کپر دیو کی سکشائے جو بہت کہا جائے کہ گہرا گیان ہے اس کو ماتا دیو کی کو دیا گیا ہے اس کا مطلب ماتا ان کو دیوے گیان کافت کرنے کا بھگوان کی پراتھنا کرنے کا عدیتار ہے بھارت میں تو نہیں لیکن پاسچار دیشوں میں تو بھاگوان کی پوڑا آرچن بھی ماتائے کرتی ہیں ہم بھاگوان میں مریادہ کا پاہل کر کے پیچھے کچھن میں رسولی میں بھاگوان کے لیے رائعہ بنا سکتی ہے بس کنا سکتی ہے تو یہ پڑھو پاتھ نے احسن میں ایک کرسٹری سے پاسچار دیشوں میں جو ایک بہت بڑا بیوان تھا کہ ناری کو سمالستان لیے وہ ہو سکتا ہے لیکن آتما تو اسری پورش نہیں ہوتا پڑھو پاتھ نے دلشتی ادھاتم تو اس طرح کے اوپر ہے اس طرح سے اوپر ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم آگریوت نہیں ہے ہم ہندوستانی نہیں ہے ہم امریکل نہیں ہے ہم سمکیت دیا ہے کہ ماتاؤں کو اچھی طرح سے بھگوان کے بفتی میں لگنا چاہیے اور بہت بڑا سنمان ماتاؤں کے لئے فاغت میں ہے اور پرہ پاہ جی آگے لکھتے ہیں کہ بھگوان کا اوتار مایا کے اندرکار کو ناس کرنے کے لئے ہے تب پرہ پاہ جی کے محن میں وہ شنو چتنا 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 آیا کرشن ہے سوریہ سمان مایا ہے اندرکار کرشن ہے سوریہ سمان مایا ہے اندرکار جہاں کرشن تایا مایا نہیں اندرکار کرشن سوریہ کے سمان ہے جہاں سوریہ ہوتا ہے وہاں اندرکار نہیں رہ سکتا ہے تو جہاں کرشن ہے وہاں مایا نہیں رہ سکتا ہے اچھا مایا کہاں رہتی ہے بھگوان بھگوان کے پیچھے رہتی ہے بھگوان کے بلکل پیچھے مایہ بھگوان پاک کھائیں بھگوان کے پیچھے مایہ کھائیں بھگوان کے پیچھے اس کا مطلب کہ بھگوان سے بے مخ ہوگا وہ مایہ کے جال میں پسے گا بھگوان سے جو بے مخ ہوگا آپ کو میں چھوٹا انظار رکھوں آپ سمجھ سکتے ہیں آپ مندر میں آتے ہیں بھگوان کے سامنے بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو کوئی جنتہ نہیں مندر سے باہر جائیں گے تو بھگوان کو پیٹ دیں گے نا یہ باہر جائے گا پیٹ ہو جائے گی نا اور پھر باہر جاتے ہی چپل دو دیں گے تب پریشان ہو جائے گا تو بھگوان کو پیٹ دیں گے پریشانی شروع ہو جائے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتا اس لئے پرانے زمانے کے دو جو ہے ایک تو چپل دی ساتھیں ہوا کہتے تھے ڈر نہیں ہوتا تا بھون ہو جائے آپ تو بھئی مو بھائی ڈکوان ساتھ ہزار ہو کے والے جنتے باہر پتار کے مندر میں آنے کی دل نہیں کرتے یہ جنتے کا بہت چنتہ ہوتی ہے آنا چاہیے بھگوان کا پراثنہ کرنے کے لئے وہ بھگوان کیورتیں گے اگر تمہیں وہ ماتا اچھا پھر جوٹا یاد آنے گا تمہیں وہ پتا پتا جوٹا ایک بات بھگوان کیورت پہے گا تب تک لیسے جوٹا یاد آنے گا تاں رکھا ہے یہ بہت 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 سمجھ سے آیا ہے اس لئے مندروں میں سب سے زیادہ لوگوں کو آسواسط دینا چاہیے کہ تمہارے جوٹے سرک شکتے ہیں تو لوگوں کو مندر میں آنے میں مجھ سا ہوگا کیونکہ آج تک کوئی جوٹا جو ہے جو آج لڑکے پہنتے دو چار جانتے سرکتا بھی تو یہ بہت بہت بڑی کٹھن شیوہ ہے بھگوان نے تو یہ آج کی سمجھ سے نہیں ہے یہ راج سوئے گیبکے میں بڑے بڑے راجہ مہاراج آئے مہاراجوں کے جوٹوں کو سنبھالنے کا کام بھگوان صریف کشن نے سنبھالا تھا یہ ہی ہستنا کو یہ ہی اسی اندر کو اس مندلی میں کہ پورا کشتر جلکائی ہے مہاراج 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 کی رائے نہ رہی تھی اور یہاں جب راج سو یہ یقیار ہو رہا تھا تو ارجل کو راجہ مہاراجوں کو ریسیو کرنے کی شیوہ دی کہ جو بڑے بڑے راجہ مہاراج آئیں گے اس کو سواغت کر کے بٹھانا یہ ارجل کی شیوہ دی سنٹ سادو مہادش آئیں گے سہدے ان کی دیکھ بال کر جائے نکن سامانے جنت آئیں گے اس کی شیوہ کر دیتے بھیم سن نے کہا کو کہا کہ آکھ پرساد کا سارا سنچالن دیکھو اور پروش رکھو دیکھو کیوں جو کھائے گا جیدا لوگ کو دل سے دے گا وہ کہے گا کہ میں کھاتوں ایسے سب دل سے کھائیں گے تو وہ سو ڈالتا جائے گا آپ کسی بچے کو کہا ہوگے تو وہ جتنا کھاتا ہے اتنا کھانے والا اپنے کا کتنی بار بلائے گا بلائے گا تو بھیم سن کو پرساد ویترن کا سیوہ دے جائے گا تو جیدو سن مرآج رکھا سری کشنا آپ کیا کریں گے وہاں میں نے سیوہ آپ نے دیکھ لیے کیا کریں گے یہ مہتمان جب آئے گے ان کے ساتھ چپل مہار ہوں گے تاکہ ان کو پڑھے چاری مہار ہوں گے میں ان کا سرکشاہ سے سنبھالوں گا اور یہ بھوڈن کر رہے گے تو ان کے پتل اکھوانے کی عوستہ بھی یہ بھاگوار نے دو کام کر کے ایسا ہم نے پرنازی کے مندروں کے اندر پر سیوہ کرتے ہیں یہ جو آنتی کر رہا ہے یہ مہن ہے لیکن اس سے مہن ہے جیدو پہ سنبھال اس سے مہن ہو ہے کیونکہ وہ آپ کو آنسواسن دیتا ہے آپ یہاں سکانتی کو بیٹھ کے بھوڈن میں پتا کریں وہ چھوٹا کام نہیں ہے بھوڈن نے یہ کام اپنے آن کے پر ساتھ کھلانا بڑانا بہت بڑا کام ہے لیکن کھانے کے بعد پتل اٹھا کے سبھائی کرنا اس سے بھی مہن ہے یہ بھوڈن نے اپنے اوپر کیوں لیا یہ ایک بہت بڑی پریڑنا ہے یہ سیوہ کرنے والے واسطہ میں سیوہ یہ ہے جس سے ہو جائے وہ سمجھوں کہ سیوہ کریں بہت بڑی سیوہ پر یہ مانتا ہے اصل میں جو بیٹھی مندر تک چل کے آتا ہے اس کے چرن کے جنتے کو ہاتھ لگا لوگے تو آپ کو بڑے یکی کا حل مل جائے گا کیونکہ اس کی دھولی جو مندر میں آ رہا ہے اس کے کن میں ہوئے تب آ رہا ہے تو اس کو ہاتھ لگانے آپ کو بہت بڑا لاغ ہویا یہ سیوہ کرنے کے دیئے ادسہ ہونا چاہیے مارا ماری ہونے چاہیے کہ یہ سیوہ فیسٹوئر نہ مجھے دو بہت بڑی ہے میں مدروں میں اگر چپل سرکشت ہے لوگوں کو آنے میں کوئی دکت نہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے بہت بڑی چتہ ہے ہم کچھ دیکھتے ہیں کبھی کبھی کوئی بہت بہت بڑی چپل کوئی کئی سے آتا ہے کہ آتے ہیں مدر میں ڈرکتا ہے کہاں رکھیں سو بات کر رہے تھے جہاں کشن ہے وہاں آیا نہیں ہے اور اب کوئی ایک لائن بکھ رہے ہیں اندھکار کو ناس کرنے کے لیے بار بار بھگوان آتے رہے اس کی آوچھتہ نہیں ہے اس لیے اندھکار کو ناس کرنے کے لیے بھگوان نے اپنے پرتیل کی دون جنوں کو بھیجائے اس لیے جو گروہ کا شرم دے گا وہ اندھکار کے اندھکار سے مکت ہو جائے گا تب یہ شلوک سب پڑھ لیں اوہم اگیاں جمرا اندھکار اگیاں 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 سمندر 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 کا پانی پی سکتا ہے کھتی میں کام آسکتا ہے اتنا ساں کا پانی بھرا پھرا ہے سمندر میں ادھکینے کے کام کا ہے لکھیلوں کے کام اسی پانی کو مائی جون میں سوریہ آکاش میں بادر بناتا ہے اور اسی کو برساتا ہے تو میٹھا ندیوں میں بہتا ہے تو سب پی جی سکتے ہیں اور خیتی بھی ہو سکتے ہیں ایسے اصل میں وہ ایک سمندر کے پانی کے سمان ہیں ان میں سے کسی کی پیاس بھجنے والی نہیں کسی کی خیتی ہونے والی نہیں یہ گرو جل ہے بادر کی طرح تپسیا کر کے اس کو بیٹھا بنا کے جب برساتا کرتے ہیں تب ہی ہماری پیاس بھٹی ہے اور خیتی ہو تو گروہ کہاں سے لاتا ہے گیان بھگوان سے لاتا بھگوان سے گیان لیکن وہ اتنا سرم کر کے دیتا ہے کہ ہم تو سمجھ میں آ جاتا ہے تو گیان بھگوان کا ہے گروہ کا اپنا نہیں بھگوان کا گیان پرمپراغت آیا ہے لیکن ہم کو دیتا وہ ہے جو ہم کو سمجھ لیا دیش کال پرسٹی کے رسوار اس گیان کو ہمیں دیکھیں اور بادر جب وہ برستا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ نیچے سوپی جمین ہے کہ پتھر والی جمین ہے یا ہریالی جمین ہے وہ تو پانی یہاں تک کہ سامندر کے اوپر بھی برسا ہوتی ہے ایک بیٹی نے کہا کیا بھگوان کو اتنا پتا نہیں ہے سامندر کا پانی بادر کو پھر واپس سامندر میں کیوں برساتا ہے پھر آئے لاب ہے کیا تو مہاتمہ نے کہا سامندر میں ایک سپی رہتی ہے وہ سواتی لکشت کے پانی کو جب موں میں لیتی ہے تو موتی بنتے ہیں تو سامندر میں بھی پانی برسنے کا لاب ہے کہ موتی بنتے ہیں اُدھر بھی جرمت ہے پانی کی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سامندر کو پانی کی جو سپی کو جرمت ہے وہ سامندر میں رہتی یہ موتی تک بنتے ہیں یہ پرن سامندر سے نکلتے ہیں اور یہ برسات کے پانی سے ہوتے ہیں اویل سپی ہے اس کے تو یہ تو گھر جن جہاں پرچار کرتے ہیں وہ تو پرسات بادل کی طرح سب کے اوپر کرتے ہیں بھاگے شالی کوئی اس میں سے موتی بنا دے کوئی اس میں سے یہوں بنا دے چاول بنا دے جیسی اس میں یوں گنتا ہے وہ کر لے وہ دے دے سبوں اب آگے ماتا کی کہہ رہی ہیں کپن دیو کے سامنے جو بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں ہے ایسے آرام سے بیٹھے ہوئے اتھمے دیو ساموہم اتھمے دیو ساموہم اتھمے دیو ساموہم اتھمے دیو ساموہم اپرا اپا کرسٹوں توام آرسی اپا کرسٹوں توام آرسی یو آگراہم ممی تیتی ایتاس من یو جتس طویعا یو جتس طویعا اتھ اتھ کا مطلب اس لیے اب ہی کیونکہ آپ سورے کرسٹمان پورے وشو کا بزار کرنے کے لیے اُگے ہیں تو میرے کو بھی دیو ساموہم یہ بھگوان میں پوراں روح سے موہد ہوں ساموہم کہاں کیا ہے سمیق موہد سمیق موہد پوراں روح سے میں موہد ہوں کس سے موہد ہو آپ کی مایا سے آپ کی مایا سے موہد ہوں میری مایا کیا ہے موہد ہوں تو کہتے ہیں اہم ممت اتھی آپ کی مایا یہ ہے کہ میں سرین کو میرا مانتے ہو اور سرین سے جوڑی ہوئی چیزوں کو میری مانتے ہو میں سرین ہوں اور سرین سے جوڑی ہوئی چیزیں میری ہیں یہ ہے بھائی موہد کیا ہے اچھا موہد ہوتپن کہاں سے ہوتا ہے آنکار سے جھوٹے آنکار سے موہد ہوتا ہے اور موہ میں 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 اور میرا کرتا ہے میں میرا ویدو میں دکھا ہے جو کہے کہ میں اور میرا یہ سمجھوں کہ جہر اُبر رہا ہے اس لیے ویدو میں یگے کے لیے ایک شبد ہوتا ہے یہ میرا نہیں ہے تو اِدَنَ مَمَا اِتِ اَمْرَتَا مَمْمَمَتِ اِتِ اِوِشْرُ اِدَنَ مَمَا اِتِ اَمْرَتَا یہ میرا نہیں ہے یہ امرت ہے تو مہاتہ جی کہتے ہیں سم موہد میرا کیا ہے بھائی اور میرا یہ سرین میرا ہے اور سرین کے سمجھ سب چیزیں میری ہیں میں اور میرا آج کل ویسیب کہتے ہیں میں اور میرا نہیں تو ہم اور ہمارا کون ایسے سامانے لوگ زکھاتے ہیں کہ ہم اور ہمارا کون تو انکار کم تھوڑا بڑا ہو جائے گا کم نہیں ہوگا سب کا ہو جائے گا اور پھر کہتے ہیں کہ اس مایا کو میں اور میری کو آپ اس کو آپ اس کو اس کو اس مایا کے موہ کو آپ میٹا دو تم آپ اہرسی کرپا کریں آج آپ کرپا کر کے مجھے اس مایا کے موہ سے مجھے مکت کرو یوں اوگر ہو اوگر ہے شمد کا ہاتھ لکھا ہے گلت دھارنا یہ گرہ ہے آگرہ دراغرہ وگرہ وگرہ یہ وگرہ نہیں وہ جھگڑی والا وگرہ ان سم میں شبد ہے گرہ گرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے گرہ لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے جو پرکاش ہے وہ چھپ جاتا ہے تو اوگرہ کا مطلب ہے اصلی پہچان چھپی ہوئی ہے اس کے اوپر پردہ آ گیا ہے اگر بیچار غلط بیچار بھارا وہاں کون سی غلط بیچار دھارا ہے میں اور میرے کی ایتس من یوچس طویہ بھگوان یہ آپ کی مایا ہے آپ نے مجھے پرسایا ہے مایا اس لیے آپ کی ہیں اور مشیوں پہ پڑھا پہاچ pourtant ہی priests بہت اچھا ہے پہلے ہم چکروتی پہت کا بہاو لکھتے ہیں پڑے ہیں بھگوان آپ میرے مهب کو ناز کر دی جئے مہ کبھی میں لکھوں کیوں ไellی اب بھگتی کے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اب میں نے مثلاتی پہؤمنہ کیا ہے اب اب میں نے أب اور شائعے سپیڈ بریکر ہوتی ہے نا عورو دک ہے وہ گتی عورو دک ہے یہ بھکتی کے راستے میں رکاوٹ ہے کیا؟ ماں مایا ماں مایا بھکتی کے راستے میں رکاوٹ ہے یہ آپ کی مایا ہے جس نے میں اور میرے کی مورکتا ہم میں ڈال لی ہے میں نے کہا کہ آپ نے ہم کو ایسی گلت بھارنا کڑائی ہے تو یہاں دو ایتی آیا ہے ایتی دو بارہ آیا ہے پہلا ایتی ہے میں اور میرے کے لیے اور دوسرا ایتی ہے اس پرکاری پرہو پایٹی کا استیادت بہت سندر دات پر ہے اس پرہو پایٹی کے دات پرے پرس آسوا دل کیجئے جھوٹا امکار کہ میں یہ صغیر ہوں اور صغیر سے دوری سب چیزیں میری ہیں ایک مانمہ پروسل کرتا ہے کہا رہا تھا بھائی بنیہ میں تمہارے بندل کا کان کیا ہے میں میرا یہ تکان یہ مکان یہ گاری یہ سب تمہاری پریچان کا کان ہے نو سب نے کہا ہاں مانا بولا میرے کو دے دو جاؤ ہمارا اس کو چاہیے نہیں تھا لیکن وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ ہاں بہت سے کر رہے ہیں اندر سے آپ کی اچھا نہیں ہے یہ دکھاوے کے لئے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا کچھ نہیں ہمارا پریشان یہ پریشان یہ لیکن پریشان یہ گھر بھی چاہیے ہوئی بہت اتنا گہرا سب ایک رسہ ہے جو سب کے کمر میں بندہ ہوا ہے اس کا ایک چھوڑ کام کرتے ہو وہاں ایک چھوڑ گھر میں صبح اٹھ ہوگے تو دھوگانوالا رسہ پیچے کا ایسے آپ پیچے کی دیو رسہ ہوگے شام ہوتے ہوئے بھر والا رسہ پیچے کا گھرہ ہوگے آپ کو پتا نہیں ہے آپ کو رسہ بندہ ہوا ہے لیکن آپ دو طرف سے ایسے آگے پیچے بھاگ رہے ہیں اب نہیں چاہتے ہیں ہمیں اب رننا من جانا ہے رننا من جائے ادھر پہنچو گے تب واپس جانا ہے اس کے کبھی ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ بھر والا کے دھام میں جا کے کوئی واپس آ سکتا ہے کیا بہت پتہ پر سمجھے نہیں اس میں لوگ کہتے ہیں کیوں بھر والا کے دھام میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آ سکتا ہے تو میں نے کہا کتنی بات بھر والا بہت پر بھر والا واپس کیوں آئے ادھر رہ جاتے ہیں اس کا مطلب آ سکتے ہو تمہاری سوٹ انترتا ہے اگر تمہارا چاہاں تو بھر والا تمہارا کے پاس کے دھوٹ پٹھائے گا اس کا مطلب بھر والا کے دھام سے واپس آ سکتے ہو کیونکہ آپ کی اچھا ہے آپ نہیں رہنا چاہو کیا کرو بھر والا جا کے واپس کیوں آتے ہو رہ جاؤ پتہ بھاپس آئے گی کچھ لوگ ایسے ہیں کوئی بھرنا بن گئے واپس کبھی آئے گی ادھر ہی رہے ہیں پتہ سال سات سال ہو گیا بیمار ہو گیا تو آگرہ لیکھ جانے کو تیار نہیں تو مرنا ہے تو یہاں پہ جائیں گے لیں گے ایک محبہ بلایا ہے بھر والا کہ جام میں آنے کا پھر کوئن کام محبہ محبہ بلے گا ایسا بھی دھٹ سنکلف والے لوگ ہیں آدم نے آپ کو بھروان کیلئے ایک شب بکا رہا ہے چھنگل ایک اب میں بہت دن ہوا ملا نہیں چھنگل نام کائے اولال پکڑے پہنے والا مہتما داؤں پتہ سال سے دلنا میں ہی رہا کئی بھائی نہیں اور ایسے ایرا گیرا سادھو بھی نہیں پی ایس ٹی کی ہے برد بھاگو تامت کے اوپر سناتن گوشو آبی کے برد بھاگو تامت کے اوپر تیس ٹی کیا ہے اور دی لٹ اس کے بھائی کیا ہے سب دھرموں میں بھگتی ہے اوہ ازنام میں بھی بھگتی ہے کرسیلٹی میں بھی بھگتی ہے سب میں بھگتی ہے اس کے اوپر ڈاکٹریٹ کے اوپر دی لٹ کیا ہے اتنا پڑھا لکھا ہے لیکن بھگت سے باہر نہیں جا بہت سمیت میں دیکھا نہیں جا گھونا پڑھے گا جا کے اے پی چلا گیا لیکن پچاس سال سے بھگتی ہے آنکھ میں اپریشن کڑھانے تھی بلا اگر سپاہ جاؤ شام کو لیا آلات مانے ہو باہر نہیں رہی تو یہ بھی دل سمکل ہونا چاہی تو یہاں پڑھا جی لکھتے ہے کہ غلط جھوٹھا آنکار تو سچا آنکار ہوگا تب جھوٹھا نام لکھائے تو سچا آنکار کیا ہے کرشن میرا ہے یہ سچا آنکار ہے میں کرشن کہوں یہ سچا آنکار ہے ایک بار دہلی میں مگنوں کا ساسن کا موکئی متھا میں لکھا ہوا تھا ان کا کافلہ تو ان کے پھول لیرنے کے لیے راجہ کا سیوک پھول وں والوں کے پاس آیا برہم بھاروان گوپال کی پھول کرتے ناج جی گوپال دے اس کو برج میں وہ بھی پھول لینے اس ہی پاس روز جاتا آج بھرہم پہنچا اس نے کہا مالا کیے لو چوان دے دو تب تک راجہ آدمی آیا بلا نائی چیز میرے کو پھول دو میرے کھانا دیتا دو نے کہا میں روپیہ دے ہوں بھول میرے کو دو اس نے کہا میں پانچ روپیہ دیتا ہوں اس نے کہ دس روپیہ دیتا ہوں ایسے بات برتے برتے سو روپیہ دی آدمی اور بکت نے کہا میں سو روپیا دوں گا پھول میرے کو دوں گا اس کے آگے نہیں بڑا بادشاہ والا پڑھنے جیئے کہ پھول بیچنے والے کا مہاراج لیے ہے چوانے کا پھول روز آپ نے جاتے ہو لیکن آج سو روپیا سے کم نہیں ہوتا اس نے کہا میں نے تھاکن جی کے لیے لیے لینا ہے سو روپیا کیا ہے گھر جا کے گھر بیچ دیا سو روپیا دا کے دیا پھول لے جا کے بھگوان کی گلے میں ڈالا بھگوان کی نورتی میں گلائے سے جھوٹ گیا تو بھگوان کی پھولتا ہے تھاکتی یہ آنکھ گھر دن نیچے ہو گیا کہ آج میرے بھگت نے اپنا سروس و لچھاور کر کے میرے لیے پھول رہا کہ راجہ سے بھگوان بڑا ہے تو بھگوان کے لیے سو روپیا کیا پانچ سو روپیا کوئی کمی ہے کیا بھگوان کو راجہ کے اہید سچ آنکھ آ رہا ہے یہ اٹھا آنکھ آ رہا ہے یہ بھگوان اور پھر بھگوان نے اس پونجاری کو کہا کہ اب اس بھگت کو مندر میں اب اس کا گھر کی ضرور نہیں ہے اس کو مندر میں اس کا گھر ہے یہی رہے یہیں کھائے یہی سیوا کرے یہ کچھ پھلائے اور میمالہ پھند آ لیں یہ سچ آنکھ آ رہا ہے بھگوان کے لیے پیچھے نہیں آنا ہے یہ بہت آنشک ہے کہ بھگوان کے لیے کوئی چیز جائے تو پھر اس کے لیے یہ نوزنے سوچنا ہے کہہ کتنے کیے ہیں یا اتنے کیوں سامنے والا کہتا ہے یہ سچا جھوٹا آنکھار اور سچا آنکھار میں آنکھر ہے تو جھوٹا آنکھار ہمارے بندن کا کارن ہے پھر بھگوان کے پرشن بہت اچھا اٹھا دے اور یہ پرشن یہ اٹھاتے ہیں کہ بھگوان کسی کو اپنی بھکتی میں لگاتا ہے اور کسی کو اپنی مایا میں پھنسا تھا یہ تو بھگوان پکشپات کر رہا ہے نا کسی کو بھگوان بھکتی میں لگا لیتا ہے کسی کو مایا میں پھنسا لیتا ہے تو یہ بہت بڑا پرشن ہے کہ کیا لگتا ہے آپ کو تو بھگوان جی ایک دم کہتے ہیں کہ بھگوان نے بھگوکیتا میں کہا ہے بھگوان سب کے ایندے پر پرماتما کے لگت میں بیٹھے ہیں اگر آپ چاہو کہ ہم بھگوان کو جاننا چاہتے ہیں تو بھگوان آپ کو بھگتی دے دیں اور آپ چاہو کہ ہمارے کو دنیا میں بھوک کرنا ہے تو بھگوان اپنے آپ کو بھولانے کی طاقتی دیں تو بھگوان آپ کی اچھا کے عزوار آپ سے بہوار کر دیں جب آپ بھگوان کو نہیں چاہتے جاننا نہیں چاہتے تو بھگوان آپ کو مایہ کے حوالے کرتا ہے جو بھی بھگوان کی ہے ہے وہ بھی بھگوان کی اور ہم مایہ کے گوت پر گلتے ہیں اچھا مایہ ہم کو پکڑتی ہے یا ہم مایہ کی گوت پر گلتے ہیں یہ آپ سے پرشن ہے میرا ہم مایہ کی گوت پر گلتے ہیں کہ مایہ ہم کو پکڑتی ہے میاں ہم کو نہیں پکڑ دی کہ مہارا جنہ کی درباہ میں ایک ویپ کی ایسے خمبے کو پکڑ کے کھڑا دیا جو دل سے مجھے چھوڑا ہو مجھے چھوڑا ہو کس نے تم کو پکڑا ہے خمبے نے پکڑا ہے نہیں تم نے خمبے کو پکڑا ہے تم چھوڑ دو آجاب ہو جاؤ تو یہ چطرپوت میں لکشمن نے پوچھا چطرپوت میں آہا 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 پنچوڑٹی میں لکشمن سے رام سے پوچھا تھا کہ آپ کی مایا کیا ہے آپ کو پانے کا سر اور سادن کیا ہے تو بھگوان نے کہا ہے مایا کو کہا ہے وہ مایا کے لیے لکھا ہے تین ادھار رکھئے ہیں یہ مداری بندر کو کیسے پکڑتا ہے ایک سرائی سرائی جانتے ہیں جس کا مدر بہت چھوٹا ہوتا ہے نیچے بہت ہوئے پانی بھرتے مٹھی کے ہوتی ہے اس میں کچھ چنے ڈال دیتا ہے بندر دیکھتا ہے چنے شرائی میں ہاتھ ڈالے گا اور چنے سے مونٹھی بڑھے گا اب مونٹھی ہو پہ بڑی ہاتھ مار نکلے گا نہیں بلے گا چھوڑو چھوڑو کس نے پکڑا ہے بندر کو چنے چھوڑ دے گا تو مار نکلے گا چھوڑے گا نہیں تب تک مدار جا کے گلے میں رسی ڈالے گا پھر چھوڑنے پڑے گا پھر مدار اس کو مدار میں گھومائے گا بابو کو سلام کروں وہ پھر ناچتا رہے گا ایسے ہم جا کے بھوگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اندریوں کے مشہ کے بھوگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور مایا ہمارے کو گلے میں رسی ڈال کے بندر کی طرح نرچاتی رہتی ہے اور ہم نارتے ہیں دوسرا حدان بھاغوان نجیہ یہ توتے کو شکاری کیسے پکڑتا ہے دو ایسے لگری پھونٹے ڈالتے ہیں دو لگرییں ڈال کے اس کے اوپر ایک لگری کے اوپر ایک پوپلی نگی اس کا مطلب جیسے اسٹرا ہوتی ہے نا پینے والی پائپ ہوتا ہے اسے پائپ ڈالتا ہے بیچ میں لگری اوپر پائپ آگے دانہ ڈال دیتا ہے توتہ آگے بیچ وال لگری کے اوپر بیٹھتا ہے دانے کے لیے سب نیچے کرتا ہے وہ پائپ گھون جاتا ہے اور توتہ آگے دانہ ڈالتا ہے دو لگری پاہوں سے اس پائپ کو پکڑ دے چھوڑو چھوڑو کس نے پکڑا ہے تب تک شکاری آگے پکڑ کے پینجنے میں ڈالے گا ہمیں چون میرچی کھائے گا یہ تین گھون کی تین کھونٹیاں ہیں یہ نا یہ تہو گھون اور بیچ میں تیسرا گھون جس کے اوپر جو بیٹھا وہ اونٹا ہڈڑک کیا ہے اور ماں کے گھر میں آیا اور سنسار میں پس ہو تیسرا اوڈان دیا ہے ریشم کا کیڑا وہ اپنے آپ پورا ریشم نکالتا ہے وہ سے ریشم کیڑا نکالتا ہے اور پھر ریشم کا بیپاری کیا کرتا ہے اس کیڑے کے ساتھ ریشم کو اُبلتے ہوئے پانی میں ڈالتا ہے کیڑا مر جاتا ہے اور وہ ریشم لے کے پیسے کماتا ہے ایسے یہ سب دنیا والے ریشم کے کیڑے کی طرح مکات بنا رہے ہیں دکان بنا رہے ہیں گاریاں پرید رہے ہیں آخر میں گھر والے سمسان میں سوہ کر کے سب مال کھا جائے گے سب کا یہ حال ہے کہ نہیں ہے جو لوگ بنایا ہے آپ نے آخر میں کہیں گے آخر میں کہا اگلی سلسکات اور سب مال ہو گیا دوسری ہو گیا بھی نہیں یہ ہے مایا ہم مایا کے گودھ میں گلتے ہیں مایا ہم کو نہیں پکڑ دیا کب ہم مایا کے گودھ میں گلتے ہیں جب ہم بھگوان کو بھولتے ہیں تو کیا کرنا چاہتے ہیں بھگوان کو صدا سمسان میں کبھی بھی نہیں گھولنا چاہتے ہیں کبھی بھی نہیں گھولنا چاہتے ہیں سارے ویدوں کے نیل اس کے سیوک ہیں نوکر ہیں صدتم سمسان سمسان صدای بھگوان کا سنونا ہے نہ جاتو چتر کدا چند کبھی نہیں گھولنا چاہتے ہیں سارو ویدی نشید ایتی کھن کرم سم ارے اس کے نوکر ہیں یہ بھی کام کرنا ہے صدا بھگوان کو یاد کرنا ہے کیسے ارے کرشنا ارے کرشنا 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 حرے صدا دیو taş پہتے ہیں ایسے دنیا میں بھگوان کو بھولنا چاہاں تو مایہ آپ کو پکڑ لے گی آپ بھگوان کو بھولتے کیوں کیونکہ آپ خوب کرنا چاہتے ہیں بھوک کرنا وہ بھوکنا چاہتے ہیں میں بھوکتا ہوں ہم کہتے ہیں نہیں ہم بھوک ہم بھوکتا بننا چاہے اس کا مطلب ایک سیدھا سر بھاشا میں آپ کو بھولو جس کے مند میں ہے کہ میں بھوکنا چاہتا ہوں وہ بھوکنا چاہتا ہوں بھوکنا چاہتا ہوں بھرائی صوامی پہلی بھائی بھرام کوئی سے مرنے گئے تھے بسٹرن میں سٹرن سے سائیکولوج Trainer پھولپanto بھولپور پوچھا کہ آپ بھوکن بھننا چاہتے ہو گے بھوکن کھی سیوہ کرنا چاہتے ہیں پھولپanto بھولپور попال ایک پری服ان2 پرسند پوچھا کہ آپ بھوکن بھننا چاہتے ہو گے بھوکن کی سیوہ کرنا چاہتے پہلی بھولپور بیٹاas بہاری station بیٹاوی مہراج کہتے ہے پھولپاڈ نے میرے میرے پ dever کے میرے گھر میں میرے سیکھ کے اوپر لکھا تھا آئی ایم گار وہ دیکھ لیا میری مانسکتہ کو پرہباد جان گئے کیونکہ میرے گھر میں لکھ رکھا تھا آئی ایم گار تو گھرائی مانا ہے کیونکہ وہ منوگی جان پڑھتے تھے اس کے چھپ رہے جواب نہیں کیا پرہباد سے ہی جواب دیا کہ اگر آپ بھگوان بننا چاہتے ہو تو آپ بھگوان ایک اور اپنا پرتی وزی کیوں بننے دے گا بھئی ایک کامپیٹیٹر کیوں بننے دے گا اگر آپ بھگوان کی سیوا کرنا چاہتے ہو تو بھگوان آپ کو اچھی سوئے جا دے گا اب بھگوان بننا چاہو گے تو بھگوان کیوں چاہے گا کہ ایک اور کامپیٹیٹر میرا بنے تو یہ آپ کی موں رکھتا ہے اس کا مطلب جس کے من میں انجوائنگ مینٹیلیٹی ہے انجوائنگ مینٹیلیٹی کا مطلب کیا بھگوان کی جس کی بھاونہ ہے وہ بھگوان کا پرتی دوندی ہے اور سارے لوگوں کا یہی بھیماری بھگوانی میں آنے سے ہم کو کیا سکھایا جاتا ہے سروس ایچی چوڑی سیوا کی مان سکتا ہے تو دنیا میں دو ہی مان سکتا ہے ایک بھوک کی مان سکتا ہے ایک سیوا کی بھوک کی مان سکتا بھگوان کا پرتی دوندی ہے سیوا کی مان سکتا بھگوان کو پھلیے ایک دنیا میں دو ہی پرکار کے لوگ ہیں ایک لوگ ہے راوان جیسے جو بھگوان کی سمپتی کو بھوگنا چاہتے ہیں دوسرے ہیں انمان جیسے بھگوان کی سمپتی کو بھگوان کو لا کے آرپن کر دو راوان جیسے لوگ سیتا لکشنی کو بھوگنے کا پریانس کرتا ہے کچھ نہیں ہاتھ آتا ہے سونی لگ کا سماغت ہو جائے اور دوسرے انمان جیسے سیتا کا پتہ رامدی کو دیتے ہیں اور رامدی کی سیوا میں سیتا کو لگا دیتے ہیں آپ کے بیچار میں لوگ راوان والے زیادہ ہیں کیا انمان والے ہیں جو راوان والے ہیں وہ بھوگتا ہیں اور جو بھوگتا پتے ہیں وہ بھگوان کے پرتی دوندی ہے اور وہ سب ناس ہو جائے ہیں وہ سب مایا کے جان میں پہنچ جائے ہیں جو انمان کی طرح داس وہ بھاو والے ہیں اور بھگوان کی سیوا میں بھگوان کی سمپتی کو لگاتے ہیں یہ لکشنی بھگوان کی ہے بھگوان کی سمپتھی میں جو لگاتے ہیں وہ بھگوان کے بھرت بن کے بھگوان کو پریہ ہوتے ہیں بہت کم لوگ ہیں حاصل میں آنمان کے پکشوائے راوان کے پکشوائے لوگوں میں کوئی کمی نہیں ہے بھرا پڑھائے دنیا تو ہمارے کو سیوہ کی مانسکتہ بنانی چاہے سیوہ ہمارا سورو پہ سیوہ ہمارا دھر میں اور پرہبکات یہ آگے لکھتے ہیں بھوٹک بھوٹ چائے بہت کنگیں ہو پھر بھی بندل کا کارا ہے تو ہمارے ہو دان بھی آئے کوئی لوگ دان دیتا ہے اس لیے کہ دس گناہ ہو کے واپس ملے گا یا دکھانے کے ہی نہ ایک مندر میں ہم نے ایک پکھا چل رہا تھا مئی جون کا مئی نہ تھا کی گناہ لگا کہ when thingSM یہ کار ہم نے کomorphک پ۔ ہمству سیوہ پھر بھڑا ہے بھائی بھڑن کیوں بھوٹکیا پ مونے گا وہ بالا پہنے پر کے اوپر نام کروں دان کو کھا اسیئے پیا ہے چلتے میں دکھائی کے بعد تھاری پھڑھے ہیں تو پھڑا کو پھڑا ہو تو لوگ جو دان دیتے ہیں اس کے پیچے بہن بڑھی بھانا ہوتی ہے کہ ہمارا نام ہو ہمارے پر اس کے بدلے پر کچھ ملے کوئی سکھی گھٹنا یہاں کی نہیں ہے وہ سلو پردیش کی ہے تو بہت بڑا اس وقت کا سیٹ تھا جس کو انگری دن نے رائے باہدر کا خدا بھی آتا رکب دیا تھا رائے باہدر کو دھو داس اس کی ماں ہوئی دیما وہ آکے باہدر میں میلاج کر آیا ماں چیک ہو گیا ماں کہتے ہیں بیٹا سب تو مدعوضاست نہیں ہے اس کی ماں کا علاج بامبائی پہ ہوگا گریبوں کی ماں کا علاج نہاں ہوگا تو رائے باہدر مدعوضاست نے ایک بڑی ہارسپیٹل پر لگا اور ماں کو کہا ہارسپیٹل کا مدھگاٹر کرو اپنا فس بہت بڑا خوٹو بمورتی بنا کے ہارسپیٹل کے پاس لگائی ماں نے کہا پہلے ہی تمہارا مورتی آیا ہو جانسے تب مدھگاٹر کرو تم اتنا بڑا اسپیٹل بنا کے اپنا نام کرنا چاہتے ہو تو تمہارا سارا دان دے گا پہلے یہ مورتی ہٹا ہوگی آنسے بلا اب تمہارا نام اس پتھر کے اوپر رکھو جس کے اوپر سے آنے جانے مانے جائیں گے اس نے یہ مردہ ہے تمہارے اندر کرنے کی تو میرے مردگاٹر کی نیتوں نہیں وہ اسپیٹل آج بھی ہے اسی نام سے رائے باہدر مدعوضاست کے نام سے جیسے لاؤر میں گھنگا رام حسن جو آج بھی ہے اسی نام سے چل رہی ہے تو پڑھو پچھ دیکھتے ہیں یہ دان والا بھاو کی جو ہے نا یہ بھی نام کے لئے ہے یہ بھی رجو گون ہے یہ بھی مندل کا کان دان دینا چاہیے ہو یہ اس کے بدلے ہمیں چار دونہ زیادہ ملے گا یہ رجو گون کا دان ہے دکھاوے کا دان ہے بھاگوان کی سیوہ کے عطل جو کچھ ہے وہ سب پاپ کرنے ہیں اببہ نے یہ لگا دکھا ہے کہ بھینا بھاگوان کی بھاکتی کے سارے وکرم ہے اس کا مطلب بندل کا کارن بنے گے چاہے پنی ہے تو سوڑھ میں جائیں گے تو سونے کی جنجیر ہے لیکن ہے تو جنجیر ہی نا بھئی ایک آدمی کو جیل میں ڈالے گونے تمہارے کو لوہیں کی عطل ہی نہیں ڈالے گے سونے کی عطل ہی ڈالے گے تو اے تو جیل میں نا تو یہ جو کرم بھی جس کو لوگ کہتے ہیں یہ بھی سونے کی عطل ہی ہے چاندی کی عطل ہی ہے یا لوہیں کی عطل ہی ہے پاپ کرم ہے ان سے بچنا پاپ اس لئے دیون تھی مانتہ کپل دیون کو پرانتنا کر رہے ہیں کہ مجھے اس مو میاں سے مکت کروں میں اور میرا سے مکت کروں آگے ماں کہہ رہی ہے تَمْتْوَا غْتَاحَمْ شَرْنَمْ شَرْنِيَمْ سْوَبْحَرْتْسَنْسَنْسَارَتْحَوْ تَرَوْ قُتْحَارَمْ جِجْجْعَاسْتْحَامْ شرم آپ کو توا گتا اہم شرم 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 آپ ہی شرم لے کے لئے کہ ایک ماتر یوگیاں میں آپ کا شرم لیتی ہوں ماتاجی کہتے ہیں میں آپ کا شرم لیتی ہوں کیوں کیوں شرم لیتی ہوں کیا آپ کو لاغ ہوگا جو آپ کا شرم لے گا وہ آپ کا سیوک بنے گا آپ سوامی بنے گی تو وہ ہو جائے گا اسوہ بھرسیاں جو ہو جائے گا آپ کا سیوک اور جو ہوگا آپ کا سیوک ہے سنسار تروہ کتھارم سنسار کہتے ہیں جرم لیتیو کے چکر کو تروہ کہتے ہیں ورکش کو سنسار کا ورکش اور کتھارم کہتے ہیں اس کے لئے آپ کٹا ہو اس کو کار لوگ میں آپ کا شرم کیوں رہنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کا جو سیوک بنتا ہے اس کے لئے سنسار روپی ورکش کا چھے در ہو جاتا جگیا 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 سیاں میں جاننا چاہتی ہوں جگیا سا کرتے ہوں پھر کس کی پرکرتی پروشت سے پرکرتی پروشت سے پرکرتی پروشت سے یہ جو دو شبدے اس کے اوپر پورا تاتات پرے پروپا جی کا پروشت ایک بھگوان ہے ویسے اور پرکرتی بھگوان کی شکتی ہے اور جو تتھا کہتے تو پرش ہے وہ ہم جیو ہیں جو اس پرکرتی کا سوامی بننا چاہتے ہیں تو پرکرتی پرش پرش دو پرکار کے ہیں ایک بھگوان کشتر کے ہیں ایک آتما کشتر کے ہیں پرماعتما آتما دو لوگ ایسے پرش بھی دو پرکار کے ہیں ایک جھوٹھ مورت کا پرش جیو آتما جو اس انسار میں بھوکتا ہے اور ایک اصلی پرش بھگوان جو واسطہ میں بھوکتا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں نوانی میں آپ کو نمسکار کرتی ہوں پرنام کرتی ہوں اور پھر کہتے سردھارم و بیدان ورشنہ سردھارم و بیدان کا مطلب بھگتی چکرکتی بات کہتے سردھارم کا مطلب بھگتی کو جاننے والوں میں آپ سر سے سریشت ہیں سردھارم 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 بھگتی کے جاننے والوں میں آپ سب سے سریشت ہیں میں آپ کا شرم لیتی ہوں آپ ہی ایک ماتر شرم لینے کے شرم لینے کے شرم لینے کے یوکے ہیں آپ ہمارے سنسار کے بندل کو کٹیئے میں آپ سے پھرش اور پھرکتی کے بیشے میں جیدی ایسا کرتی ہوں یہ شلوک آت ہے ایک ماتر آب ہی شرم وہ کسی کشان میں نہیں جا ہوئی یہ ایک کون شرم آگردھی کی سب سے مہتو بات یہ ہے اجنبی کرشن کو جبشتان دیتا ہے تب کیا کہتے ہیں کارپن یدوش اپاد سبھا ورچہ میتوام دھرم سموڑا چیتا یششل سمشتام بھرویتام لے شششستےام ساد امام طوام پرپنا شرم دے آپ ہی ایک ماتر ہیں جن کا میں شرم دیتا ہوں اور بھرگوان نے کہا کیا جب بھروتی میرا شرم دیتا ہے بیشے میں بیتاں مہا بھاگ ہوتے ہیں میرا شرم دے آپ کے اثر کوئی شرم دینے کے یوکے نہیں ماتا جی کہتے ہیں شرم تو شرم شرم دے جیو کیونکہ آپ ہی شرم دینے والے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا کیوں جو شرم دیتا ہے وہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتے ہیں میں پرشو اور پرشو اس کا مطلب جیو اور پرکرتی اس کے بشے میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں آپ سے نہیں کرتے ہیں دونوں کا اُدھگا بستان آپ پرہ پار نے اس کے تحت پر میں لکھا ہے کہ دو پرکار کی پرکرتی اپرا اور پرہ ساتھ میں انجام اپرا پرکرتی یہ بہت ان جگت ہیں اور اس سے پرے جیو ہیں تو یہ دونوں بھگوان کی پرکرتی ہی ہے سنسال ناش کرنے والوں کو جاننے والوں میں آپ سر سریشت ہیں بھگوان کون سا راستہ ہے بھگوانا بھگتی یوں ساخدارہ مطلب بھگتی یوں شیلہ پرہ پرہ پاری جو سانتھیا درشن بھگوانا سانتھیا درشن کیا ہے تاں آپ کو بتایا تھا سانتھیا درشن کیا ہے پرکرتی اور پرکرتی اور پرکرتی درشن کی عرض ہے پرکرتی کی آئے جڑھا، پورش کے آئے چھتن، ان دونوں کے اس رسلیشن کو سانکیہ درشن کہتے ہیں پرمکاتھ ہے سانکیہ درشن کا آردھ یہ ہے کہ پرکرتی اور پورش دونوں کو جانے گی پورش واستام میں تو بھارمان ہے پرنت جو ان کا نقل کرنا چاہے اور پرکرتی کو بھوگنا چاہے اس کو بھی پورش کہتے ہیں تو ہمیں نکلی پورش، اسری پورش بھرمان ہے نکلی پورش یہ سنزار ہے نکل کرنے میں بھی اپن چاہیے ایک بات نمد آیا تھا ایک بارے سکول میں نمد لگنے کے لیے ایک تھا لکھو گائے کے اوپر دوسرا لکھو مہاتمہ گاندی کے اوپر تو آگے تو لڑکا تھا اس نے اوپر نمد کی رکھا تھا گائے اس کے اوپر اس کا آگیا ہاتھ ہے نیچے لکھائے�� چار پاؤں ہوتے ہیں چار انڈ ہوتے ہیں دھوڑ دیتا ہے پاتون جانور ہے اس نے اوپر گرتی سے نکھاتا مہاتمہ گاندی اور اس کے نیچے کام ہی گرگے لکھتا ہے چار پاؤں ہوتے ہیں چار انڈ دیتا ہے دھوڑ دیتا ہے پاتون پچھو دھا سہار ہے کا سہارہ سہی لکھانے coffin گاندی تو نمت اس کا کیسے ہو گیا یہ نکل کرنے میں بھی اکل چاہیے تھوڑا تو بھگوان کا نکل ہون کرتے ہیں اکل بلکل دے اس لئے سمو ہیں مہمورک پہلے نکل کے نکل کرنے میں اکل کیسے ہونی چاہیے بھگوان کی گاری کا ڈرائیور بنو پا تو اسی گاری جو سوالی بھگوان آگے گھٹا ہوا پہ جاں بھگوان کو پیجے میٹھا ہون تو یہ کام اگر نکل کرنا ہی ہے تو بھگوان کا ایسا سیوک بنو جو بھگوان سے بھی پہلے دکھائی دوں لوگوں بھگوان کا رسویا بنو گا جو ماں بھگوان کے لئے بنے گا وہ ہی کھاؤں گا تو یہ اکل والا نکل ہے ایک نے کہاں آپ اسے پوچھا کہ آپ نے بھگوان کو دیکھا ہے میں دیکھا نہیں ہے جو بھگوان روز کھاتے ہیں وہ ہی ہم کھاتے ہیں بہت پاگل ہیں کہ سب کو چھوڑ گے یہ ماندر میں پیچھے ہیں کچھ دیکھا ہے ملتا ہے ماندر میں دیکھا ہے وہ ہی کھاتے ہیں یہ تو مورتی ہے مورتی ہے مورتی ہے مورتی ہے یہ مورتی ہے مورتی ہے مورتی ہے بھگوان مورتی ہے مورتی ہے مورتی ہے مورتی ہے چنمائے کے مطلب یہی بھگوان ہے تو بھگوان کے ارچہ بدھرہ کے پرتی بھگتنو اٹھاپل کی پریبائشہ میں جڑمائے منوں میں اور چنمائے جو اتم ادھیکاری ہوتا ہے وہ ساکشات بھگوان کو پرہتنا کرتے تھے جو بولتے تھے کہ کہ اے گوبینات میں آپ کو ان انجان نئے بھگتوں کے سیوہ کے لیے چھوڑ کے آگا ہوں ہو سکتا ہے ان سے اپڑا دوکشما کرنا میں کیا کر سکتا ہوں وہ مجھے پرچار کے لیے آپ نے دے جائے بھگوان سے بات کرتے ہیں پہوپادر جب کھرشن بالنام مندر کا استعمال کیا تو کہا کہ دیکھو اب کھرشن بالنام یہاں آگئے ہیں آپ کی کوئی سمجھ سے آئے جا کے ایک کوئی سمجھنا ہو یہ آپ کی سارے سمجھ سے ان کا سمادان کریں اس کا مطلب بھگوان ساکشات اس وقت روپ میں پرکٹ ہوئے ہیں انہاری سیوہ لہنے کے لیے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں بھگوان اپنی بچہ ہونا ہی پر سگی بھگوان اپنا بہباؤ دکھانے کے لیے نہیں آئے یہ اپنا عیشوارے دکھانے کے لیے نہیں آیا یہ ہمارے سیوہ لہنے کے لیے آئے بہباؤ دکھانے کے لیے بھگوان کو ملتی بھی آنے کے لیے تو یہاں پہوپادری رکھتے ہیں واسطہ پہ ایک پرش تو بھگوان ہے دوسرے نگری پرش ہے یہ نگری پرش کیا کرتے ہیں پرکرتی کا کیا کرتے ہیں دوہن کرتے ہیں یہاں کبھی دکھا ہے ایکسپلائیٹ کے بھائی پرش ایکسپلائیٹ کرنے کا مطلب پرکرتی کا سوشن کرتے ہیں اب پرکرتی کا سوشن کرتے ہیں اب پرکرتی کا سوشن کرتے ہیں سنسار میں پرکرتی اور پروش کے بھیج میں جو سمبند ہے باؤں تو گین ہے سمجھ میں نہیں آنے والا ہے اسی کو کہتے ہیں سنسار سنسار کس کو کہتے ہیں بھائی سنسار کا مطلب سنسار یہ سڑک ہے نا سڑک کا مطلب اس کے اوپر چلتے ہو سنسار کا مطلب پرباہا سوشن کرتے ہیں سنسار اسی کو کہتے ہیں جو جلتا رہتا ہے یہ ان کے پاس روکتا نہیں ہے سنسار ہے جو سرکتا رہتا ہے اور اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے سنسار کو ساپ پکڑ نہیں سکتے روک نہیں سکتے سنسار پروہا ہے اور یہ پروہا جو ہے یہ پروشو اور پرکرتی کا بہت گین سمبند ہے اس کا مطلب جو جیب پرکرتی کا سوشن کرنا چاہتا ہے وہ اس سنسار میں سدا ہی بڑھتا رہتا ہے سنسار چکر کہتے ہیں سنسار ساگر بھی کہتے ہیں سنسار کو دعوالن بھی کہتے ہیں یہ سب سنسار کے لئے شبدیں سنسرک شبدیں اور جو سمیشہ بدلتا رہے گا پروہاپات کے لئے اسی کو کہتے ہیں سنسار اور سنسار کے لئے پروہاپات دوسرا شب دکھا ہے بہت تک بند ہے یہ ہے بہت تک بند ہے یہ ہونہی اس کو کارنچاری ہے پروہاپات جب یہاں ترو شب دکھا ترو شب کار کیا ہے پیل ترو کا مطلب پیل تو پیل جب شب دکھا پروہاپات کا بھگوٹ گیتہ میں بہت تک بھی پیل کار گیا اشوت کار گیا اشوتہ سویرود حولام مسنگ شستر دھردین چتوا تو یہ کیا ہے پیڑ ہے یہ سمسار ورکش ہے کیسا ملٹا ورکش ہے جن اوپر ہے اور ساکھائیں پیچھے ہیں ملٹا ورکش ہے سمسار ورکش ہے اشوتہ کا دوسرا آرت کیا ہے جو آج ہے کل نہیں رہے گا جو آج ہے کل نہیں رہے گا اس کو کہتے ہیں اشوتہ اس کا مطلب یہ نتے رہنے والا نہیں آج ہے کل نہیں رہے گا اور پھر پرہبا جی کہتے ہیں وہاں بھی لکھا ہے کہ سمسار کو کونسی کٹا سے کٹو کونسی تلوہ سے کٹو اسمگ شسترین بردہ چتو اسمگ تا کے شستر سے دو شبد ہوتے اسمگ شستر شستر کہتے ہیں تلوار بھالے بھالے کو تلوار کو بردو کو اور اسٹر کہتے ہیں جو منتروں سے ہے آوان کیا جائے جیسے بڑھو اسٹر آگرین اسٹر تو اسٹر اور شستر میں انتر ہے شستر جو ہاتھ سے چلایا جائے ہتھیا ہے اور اسٹر جو سکشم منتروں سے آوان ہتھ کیا جائے تو کیونکہ جیو اس جگت میں بھوک کرنے میں زگے ہوئے ہیں اس نے ان کو جھوکھا پشک آ جاتا ہے دیو ہوتی نے کپل دیو سے پرشن کیا ہے کہ اس بھولتے کی جگت کی آسکتی سے آپ ایک ماتر میرے کو مقت کر سکتے ہیں کیوں بھولتے کی جگت کی آسکتی سے کہ چاہے اسٹری ہو یا خونش ہو دونوں اس دنیا میں بھوکتہ بڑے ہو لے چاہے اسٹری ہو یا پرش ہو دونوں بھولتی کو بھوکنا چاہتے ہیں اس لیے ہر ایک اپنے آپ کو پرش کہہ رہا ہے میں بھوکتا ہوں میں بھوکتا ہوں پرکرتی کا مطلب بھوکی ہے تو چاہے اسٹری ہو یا پرش ہو یہ دونوں اپنے آپ کو پرش مانتے ہیں جبکہ واسطہ میں بھائیوان پرہ پرش ہے اس لیے باقی سب پرکرتی ہیں ایک اپرہ پرکرتی ہے ایک پرہ پرکرتی ہے یہ پرہ پرکرتی ہے یہ پرہ پرکرتی ہے اگر بھاسطہ میں کوئی اس بندل سے مکتی چاہتا ہے تو سب سے سرن سادن ہے شرن دے اور یہی بات میک آپ دیوینی میں یہ اور میں تمہیں سب پاپیو سے مکت کروں تو سب بندل سمند ہو جائے بس تم شرن دے لے اور بھگوان ص له صلاف ہم دating سرسریچ دھرم کو جانتے ہیں وہ سرسریچ دھرم کیا ہے فرحفٰم نگتے دھرم ایک ہی ہے دھرم وہ آئی جو سب کے ساتھ صدا رہتا ہے کمئے اسے الگ نہیں تو hogy ایسا نہیں کہ آنکھ کوئی عیسائی ہے اور کل کوئی مسلمان بن جائے ایک ہے ایک ہے آتما کا دھرم آتما کا دھرم سب کا ایک ہے شریع کے دھرم سب کی الگ ہے تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے آتما کے دھرم کی سرین کے دھرم کی لئے تو آتما کا دھرم ایک ہے اور وہ صدا ہمارے ساتھ رہتا ہے اور اس کو جاننے والا کپل دے ہو اور وہ دھرم کیا ہے اننی بھکتی آتما کا دھرم ہے اننی بھکتی دلی سیوہ بھمانگی کرنا یہ آتما کا دھرم ہے اب ماتا دیوٹھی کی پراتھنا پوری ہوئی تو ماتا دیوٹھی نے سش بن کر سنسار بندن سے مکت ہونے کا مارک پوچھا جھوٹے انکار سے میں اور میرا اور پلشتوں کا جو تتھاکتھ نقلی بھاو ہے اس سے مکت ہونے کی پراتھنا اب جب تک کپل دیو بولے بیچ میں مہتری نشی کہہ رہے ہیں مہتری ہو آچھا ایتی سو ماتو نیرم اجیم پیشتم نشمہ پنشام اکوارتو و اکوارتو وردھنم دھیا بھی اننگتیا آتوہان ستا مکتی بھا شایش سویتھا سوویت آنانا مہتری جی کہتے ہیں ایس اس پرکار اپنی ماتا کو دھیان سے سنا کپل دیو نے نیرم ویدیم اک چتم اک چتم مالا اچھا ان کی اچھا کو دھیان سے سنا تو اس کا مطلب کپل دیو نے ماتا کی اچھا کو سنا نشمہ پنشام اپوارتو دھارو بنے نشمہ اس کا مطلب سننے کے بعد کیا ماتا نے کہا جو اچھا تھی نا ان کی وہ نیرم ویدیم نیرم ویدیم نیرم ویدیم کا کیا آت ہے اپشتم کا آت ہے اچھا نیرم ویدیم کا آت ہے اچھا بہت ہی ساف تھی اس میں کوئی نش کپٹ اچھا ایسے آپ لوگ بھی سب کہتے بھائے تاوپا دیکھ پہ جاری بھی جا رہے تھے لوگ آئے مہاراج آشریواد تاوپا دیکھا آشریواد کی ہے کہ ایک بھی طرح سر مندوا آؤ اور یہاں بیٹھ کے مالا جھکو گے یہ آشریواد کی مہاراج یہ تو آپ رکھو ہم آشریواد تو بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ آشریواد لینے آتے ہیں لیکن کرنے ہی وہ کچھ نہیں جاتے یہ گروہ جی بیٹھا ملے یہ کون ہے ملے ملے ہم نمیدی بھائے ملے تیزیو ملے کیا قلتے ہیں تُوش نہیں کرتا ہے تو وشری اٹھتا ہے یہ کہا ایسے سب سے چھلئے شیفہ قلتے ہیں میں یہاں رہ سکتا ہوں لے جاؤ ملے جاؤ ملے کیا کرنا شیفہ قلو پس کہ چھوٹا خودے میں گروہ نہ ہی کنا سکتے ہیں شیفہ نہیں بھائیں شیفہ نہیں بھائیں تو چھوٹا گروہ بناؤں تو لوگ جو ہیں ان کی اچھا بھی کپٹ یوں تو ماتا جی کی نش کپٹ اچھا کو سنو نوی بندیاں کوئی کپٹ نہیں سچ بول رہی تھی کہ میں بندھن سے ہوگ ہونا چاہتے ہیں وہ واسطہوں میں ہونا چاہتے ہیں بندھن میں بھرگوان کو سب آکے کہتے ہیں بھرگوان ہمارے کو دکھو سے مکت کرو اور بھرگوان اکر یہاں نکھر کی گوھل دے باہر آئے کون مکت ہو رہا چاہتے ہیں چلو میرے نام سب بھاگ جائیں گے یہاں سب بھاگ جائیں گے وہ اپنی بیڑے گا بھلا 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 بہت کام اپنی سے یہ سب جبان سے کہتے ہیں لیکن اسم بھایا اردے میں یہ بھاگ نہیں یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کن سے بھماد بھی دیکھے یہاں سنند سنند آجا ہے تو ابھی ہم کریں گے نہیں اس کے اوپر یادہ جائے کونے میں گھر در چھوٹ دو نوڑا اس کے دن نشکپٹ کی اچھا کو بھلوان نے دیاں سے سنا اور پھر کیا اچھا کی آپ ورگ و وردنم آپ ورگ کیا ہے مکتی وردنم کا مطلب اس کو وردن کرنے والا مکتی کو بڑھانے والی اچھا دی اب ورگ کہتے ہیں مکتی کو تو پاور وردن کو کہتے ہیں پاور کیا ہے آپ نے دنا ہے پاور پا پا با با ما اس کو کہتے ہیں پاور پا کا مطلب پریشنم کرنا صبح کے سام تک گرے مندل ہی کرنا پھر سے مون سے دھاگ نکلے پسینہ نکلے پریشان ہو بھا کا مطلب بھا کا مطلب بھا ہے پتہ نہیں کچھ ملے گا کچھ ملے گا کچھ ملے گا بھا 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 سب کچھ آکر میں بھا 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 مل کیوں اس کو کہتے ہیں پاور جس میں بردن ہے اپور کا مطلب مکتی وردنم کا مطلب بڑھانے والا وردن کئی او شب سنن جس میں بردن ہو گو بھا اس کا مطلب گو گاؤں کی بردھی کرنے والا گائیوں کی بردھی کرنے والا گائیوں کو سوئیدہ دینے والا تو مکتی کو بڑھانے والا بھا 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 سنن ماتا کے مکتی کو بردن کرنے والے تو بھا 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 دیا ابنند دیا مدی سے ابھی نگن کیا آتمن اپنے من میں بہت اچھا پرشن میری ماتا نے پوچھا ہے ستام گتی ستام کہتے بھکتو کو جو بھکتو کی گتی ہے بھا گو پوچھ آئے تو بھا نے بولنے سے پیسے اشت سویت تھوڑے مسکرہ ہے اور مسکرہ آئے شو آن بھگوان کا چہرہ بہت سندر مسکرہ سے سج گیا اور بھگوان مسکرہ ہے کیوں چکمت بات دیکھتے بھگوان مسکرہ ہے اس لیے کہ تم میری ماتا ہے تیرا بندل کہا ہے تو تو موقت ہے تیرا بندل تو ہے ہی نہیں لیکن ماں تم سب کے بھلے کے لئے پوچھ رہی ہے اس لیے میں بہت پرسن ہوں کہ تم جگت کا بنا چاہتی ہے بھگوان کی ماتا تو جگت کی ماتا ہے تو سب کا حصہ چاہتی ہو اس لیے بھگوان مسکرہ اور مسکرہ سے ان کا چہرہ سندر ہو گیا شو بھد آنن آنن کہتے موق آنن اپنی بھگوان نے ماتا کا دھنیواز من سے کیا اور ان کا موق مسکرہ رہا تھا کیونکہ وہ بھگتوں کی گھرتی کے وشے میں سن رہی تھی سن نا چاہتی تھی اور آدم سامشا چاہتے پت بھی اگرسر ہونا چاہتی تھی نش کا پیچھا موق مانو کی موق کا وردھن کرنے چمکتے چہرے کے ساتھ بولنا چھوٹ کیا بولنا چھوٹ کیا بھگتی کا مان جو گھرون پپی دی سکشا کو سنکار کرتے ہو اب ورگ وردھن کا مطلب ہے موق تھی کا وردھن کرنے والا اور اس کا آرد ہے سنسار بندھر کٹنے والا آدم ورگ وردھن کا مطلب سنسار بندھ کٹنے والا آدم وردھن دھن وان جس کے پاس دھن ہے وہ دھن وان بھاگ وان جس کے پاس گرو اور کرشن ہے وہ بھاگ وان برمان برمیت کوئی بھاگ وان جی گرو کرشن پر سا پا پائے بکتی تو بھاگ وان ہو نہیں جس کے پاس دھن ہے دھن گرو اور بھاگ وان ہے وہ بھاگ وان اور جس نے آدم کو پہچان لیا ہے وہ آدم وان تو یہاں ہے آدم و وطان اس کا مطلب کپیر دیو جس کا دھن ہے اس کا مطلب بھاگ وان جس کا دھن ہے جس نے بھاگ وان کو سر وست سے مان لیا جس نے کپیر دیو کو اپنی شیوہ کا لکش مان دیا ستان کا مطلب بھاگ کپیر مس لائ شیل بھاگ پا لکھتے ہیں دیو تھی نے شرم لیا بھاگ تا نے اور بھاگ تک بندن سے مو دھو نا جا رہی تھی ان کا جو پرشن تھا کپیر دیو کے پتی پہ ای جو بھوکتی چاہتے ہیں اور اپنے جیون پہ پرم صدی کو پراب کرنا چاہتے ہیں ان کو ایسے جگی ایسا کرنی چاہیے جب تک کوئی ابھیاد دیون میں روچی نہیں رکھتا اس کو سمجھنے کے لیے سہاس نہیں کرتا میرا واسطہ اس سوروک کیا ہے یہ جاننے کے لیے پریاس نہیں کرتا تب تک اس کا سمسار بدھن سماؤ نہیں ہو سکتا تب تک اس کا جیور بشوک کے اس طرقہ ہے مانو کا اس طرقہ جیور تم شروع ہوتا ہے جب کوئی اپور مردنم جب موقتی کے مارک میں اوپر جبیہ سکھ تو سد اور اسد کی پری بھاشا پر اوپا جیور یہاں آن دکھائے سد کا مطلب سد رہنے والا اسد کا مطلب تھوڑی دیر رہنے والا پھر ادرش ہو جانے والا تو اسد گراہ اسد گراہ مطلب سنسار میں پھنسا ہوا اور ستام گتی کا مطلب سد بھاوان کو پراب کرنے والا راستہ جیسے ہی ہمارے کو کرشن بھاوان کے وشے میں جانکاری ہوتی ہے تو ہم ست کے راستے جو ہوتے ستام کہلاتے کرشن بھاوان میں آئے تو ستام ہو گئے تو کہیں ستام گتی ہے اور جو کرشن بھاوان میں نہیں آنا چاہتے ہیں ان کا راستہ استام گتی ہے اب بھاوان کپل دیو کیا کہتے ہیں اس کا شام کو سرور کریں تو شام کو کپل دیو بولنا شروع کریں گے اور بشے شروع سے کل صبح کریں کل شام کریں اور یہ کتنے شروع ہے کتنے دیگر رکھ چاہتے 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 تو کل شام کو 44 ہیں اور ہم 13 میں پہنچیں چاہتے لیکن آپ چاہتے گہر اور کرویر آرہے آج ساہتے شروع کریں گے ساہتے شروع کریں گے آئیے گا آپ کوئی پریشن دیگی آسا ہے آ آ ہاں جی ہری کشنا ہری کشنا ہری کشنا ہماری کشنا ہماری کشنا بابندی آپ کے باپدار کہ ہم دھام جائے کام کانسی را پہزانے کچھا ناگردی کہ تیسیم میں کشنا پانچاسی میں کچھا تیترا بہت دسیجے سنتے ہیں کہ ترمیل جس صورتی اورニہاں ہی تک میں جاند ہیں تو وہ خدخت ڈیرے ہیں مجھے جب ایک براد نہیں کرے گی ایک سیم ٹائم جانبیہ حالت ہے انہیس کی بچھے مرکشہ بھی رہے ہیں کہ ہم جس طرح پر رہتے ہیں وہیں پر جب کھا کرے گرگی کہ وہ گرگرکتا دیش ہوتا ہے اور ہی پر اس طرح دیش کی آگے ہی تک پر بیش ہوتا ہے جو ہم پہ کہا تھا وہ ایک سجانت کا تھا کہ بھروان میں جانے کے بعد بھی جیو سنتنتر ہے اگر واپس آنا چاہے تو آ سکتا ہے یہ تھا دوسرا کوئی سے جانا ہے آپ کا پرشن ہے کہ دھام میں نہیں بھی جائے گروہ کے آگیا سے شیوہ جہاں بھی کرے تو بھروان کو پرافت کر سکتا ہے یہ بھی سکتے ہیں لیکن بھروان کو پرافت کرے گا تب تو بھروان کے نام نہیں جائے گا تب بھی پرافت کرے گا کہیں بھی شیوہ کرے وہ بھی ٹھیک ہے اب ایک اور اس سے اوپر کا سنانتی ہے پرافت بھرناون میں رہتے ہوئی بھرناون کو چھوڑ کے چلے گئے تو اس کا مطلب ہے دو پرکار کے لوگ بھرناون کو چھوڑتے ہیں ایک وہ چھوڑتے ہیں جو سنسار کے لیے چھوڑتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو بھرناون کو دنیا کو دینے کے لیے چھوڑتے ہیں کہ جانتا ہے بنڈاون میں رہتے ہوئے بنڈاون نے تلے دنیا کو بنڈاون دے لے لیے آج پر دنیا بنڈاون میں آ رہی ہے یا تو اتنے ایمان ہو کہ بنڈاون میں جانے کے بعد بنڈاون کے بھاؤ کو گرن کر کے جہاں بھی رہو آپ کے لیے بنڈاون ہو پرافت پری امریکہ میں بیٹھتے کمرے میں اپنے سیچو کو کہا آپ کیا سمجھتے ہیں میں امریکہ میں ہوں نہیں میں بنڈاون میں ہوں اور پھر کہا ہوں بنڈاون ایک چیتنا ہے بھنڈاون کانشنس ہے کہ سب کچھ کرشن کی پرسندہ کے لیے کرنا ہے ہر طرح سے کرشن پرسند ہو یہی کاریاں کرنا ہے آپ کہیں بھی رہ کے گروہ اور ہری گروہ ویشنوں کی پرسندہ کے لیے کام کریں آپ بھنڈاون میں اور بھٹی ساتھ سندھوں میں رکھ گوشتوں میں دکھتے ہیں من سے رہو بھنڈاون میں یا سرین سے رہو بہت سے لوگ بھنڈاون میں رہ رہے ہیں لیکن من اُن کا بہار ہے تو من سے بھنڈاون سے رہو سرین سے رہو لیکن کم سے کم بھنڈاون پراب کرنے کی اب ڈلاشہ تو رہنے چاہیے اس کے لیے بھنڈاون کی چیتنا ہونے چاہیے کہ سب کام کرشن کی پرسندہ کے لیے کوئی بھی کاریاں کرتے ہیں مجھے آنکھ ہڑتے ہیں کرشن کو اٹھون کر دیں سب دی کھڑتے ہیں کرشن کو بھوگ لگنے کے لیے بھاونال کرشن کی ہو تو کہیں بھی رہیں تو بھنڈاون بھنڈا دیکھ میں ایک دوسرا صدان کہہ رہا تھا کہ بھگوان کے دھام جانے کے بعد واپس آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں تو جیر صوتان تریانا چاہیے کہا سکتا ہے اور کوئی پریشن ہے یہ کوشش نہیں ہوتا سکتا ہے جیسے بھوپا جس کے لیے بہت مچھا باری سے بھی بھگوان پھکوٹیتا نے کہتے ہیں کہ یہ بھگوان پھکوٹیتا نے کہتے ہیں ایک بار میں دھام جانے کے بعد واپس آ سکتے ہیں جیسے بھگوان پھکوٹیتا سکتے ہیں لیکن اٹل سیم میں جیسے بھگوان پھکوٹیتا ہے کہ اگر ہم لوگ چاہنے ہی تو یہ بڑا آپ پاس آ سکتے ہیں تو ان لوگوں میں جو وہ ہے پانکوٹیتا ہے اس کے بعد نہ پھک سکتے ہیں یہ بہت بڑا ایک بچھتر پروشن ہے سکتاں کے اندر ہمیشہ کبھی رزال نہیں ہوا یہ جیدگر دوار نیورتانتے کا دھام پرمکم میرے دھام میں آنے آنا کبھی واپس نہیں آتا ہے تب وہاں سے واپس کرموں کے کان دھکا دے کے نہیں دھا بے جا جا لیکن پھر بھی جیوس سو تن طرح ہے اگر آنا چاہے تو کوئی اس کو وہاں بانکے نہیں لگتے گا اور دوسرا اس کا بھاغ ہے کہ جب بھگوان آؤتا لیتے ہیں تو بہت سے سوڈ بھگت اس کے ساتھ آتے ہیں آنا چاہے تو بھگوان کے ساتھ آ سکتے ہیں سب بعد دیونا میں آتے ہیں بھگوان کی تو بھگوان کی نام سے بھی آتے ہیں تو آنا چاہے تو ورمان کے ساتھ بھی آ سکتا ہے نہیں آنا چاہے تو ادھری رہے کے سکھ لینے صدا کے لیے اور کوئی پھر بھی سنسار میں بھوک کرنے کے بھوک کی اچھا ہی نہیں ہو کی وہاں لیکن پھر بھی سوتر کرتا ہے اگر اچھا گئے تو آ سکتا ہے تو اس لیے یہ ہمارے اوپر ہے اصل میں پرشل سے زیادہ گمبیر یہ ہے کہ پہلے ہم کہاں تھے سنسار میں تھے کہ بھوک کی دھام میں تھے سب سے گمبیر پرشل یہ ہے کہ ہم کہاں تھے وہاں تھے تو جہاں کیسے آئے اور یہاں اس لیے بھوک دیتا تو کہتے ہیں دو ہی پرکار کے دیو ہیں ایک بد ہے ارموکت اس کا مطلب ایٹرنالی کنڈیشن بھی ہے ایٹرنالی موکت بھی ہے ہم ہیں ایٹرنالی بد اور ایک ہے جو بھوک کی دھام میں رہتے ہیں وہ ایٹرنالی موکت ہے دیواؤ ایموک پوشلوں کے کھر چاہ کھر چاہ کھر چاہ کھر چاہ کھر چاہ یہ بھوک کیتان صاحب کہتے ہیں دو پرکار کے ہیں ایک بد اور ایک بھوک ہم تو اس کو ایسے مانتے ہیں پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم برج لگی کے پاس تھے اور وہاں سے ہم آگئے باپر سے سنیاں میں اور بہت سے اس کے اوپر دھالنا ہے لیکن ستھ کیا ہے پراؤ پہل کے ہیں بارکوشا کہاں سے آئے ہیں یہ بڑا پرشن نہیں ہے کہاں جانا ہے یہ پوچھو اور پھر کہاں کہ ایک پیڑ کے نیچے آپ بیٹھے ہو اوپر سے سانپ آپ کی گود میں گرا ہے اب آپ کیا کرو میں سانپ کو پکڑ کے پوچھو کہ بھائیہ کہاں سے گری ہو یا اس کو ایسے اٹھا کے پھینکو کہے جا تو اب کہاں سے ہم گری ہیں اس کو چھوڑ دو کہاں جانا ہے یہ پوچھو اکیشن اس کے اوپر جیدہ ترک کر کے اپنا جماعت کرنا بھی کرنا چاہیی آری کشن آری کشن روزی آپ کو بہت دانے والا آپ نے سرلتا سے اپنے کہیں کوپی پر سمجھا جائیں امیر اپنے پرشن روزی آپ نے دو درن کے اٹیٹیٹوڈ بتائیں سرکر اٹیٹیٹوڈ لگ انتران کی اٹیٹیٹوڈ جو ہمارے اندر رہتا ہے میں کینکا اس چیز سے بہت فیس کرتا ہوں کی سردین اٹیٹیوٹ قبلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں محجمہ کے سیوات ہی کرتے ہیں لیکن اس سردین کرتے ہوئے ان جوانٹ اٹیٹ کو اپنے اپنے دنگاہ رہتا ہے اپنے انکار کو حوادے دیں تو اس سے ایسے بچیں ہمارے شاند ہیں جب وہ دکشا لیتے ہیں تو بھرمان دھرو جی نام کے پیچھے داس لگاتا ہے اور ہم اتنے بدماش ہیں داس کہہ دی ہی نہیں کرتا اب نام کچھ سے پوچھو تو کہے گا داس نہیں گولے گا بیشی نہیں گولے گی داس اب پوچھو بیشی سے دکھے گا تو پرمو لکھے گا داس لکھے گا ہی اصل میں کیا کئی جنور سے ہم اتنے enjoying mentality سے بگڑے ہوئے ہیں کہ 7th mentality آنے کے اوپر بھی وہ بار بار ہمارے دماغ میں enjoying mentality کیا ہے enjoying mentality کئی جنور سے ہماری چل رہی ہے اور 7th mentality ابھی اس جنور میں چونک کیے تو اس لیے اس کو پکر کے رکھنے میں بہت بہت پریشنم ہوتا ہے اس لیے پرانے لوگ لکھتے ہیں داس انداز ہم اپنا نام کسی کو بتائیں سارو بھوم داس کہے گے نہیں سارو بھومہ جی پنجاب بنگال کے جو کام کرنے والوں کو پولیس نے پکرا گیا نام کیا ہے بھلا چٹر جی کیا ہے بینر جی بھلا چوری کرتا ہے پھر بھی جی نہیں چھوڑتا ہے پیچھے چھوڑا ہے جی بھی نہیں لگا ہوا ہے چٹر جی بینر جی تو یہ گی ہم بات میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں تو اصل میں ایک نام کوئی کچھ ہے تو داس سارو بھوم داس آگے داس لگاو ایک پیچھے داس لگاو جیسے گاری پاڑ پہ نہیں چکتے دو ہنڈر لگتے ہیں کھل جب میں ڈبل داس لگاو پہ تو کم سے کم تھوڑا آگے پڑے گا یہ اپنی بھائشہ میں ڈبل بھاس لگا دو داس 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 انو داس یہ بھاگ بنا کے رکھنا بہت مجھکن ہے سیوہ کا بھاگ تو سوڑھا ہمارے اندر کئی جنگوں سے ہے داس کے بھاگ کو اندر میں انگرین کرنا بہت کچھن ہے بہت کچھن ہے بہت کچھن ہے ایک آج میں ایک ایک میلیٹر سینٹ کا لگائے گا بہت اچھی کھشکو آئے گا جاتے ہوئے گھٹر میں گرے گا وہاں دیکھنے تو کون سی کھشکو جیاد آئے گا گھٹر بھی کے سینٹ بھی ہمارا حال یہ ہے سنڈے کے دن آتے ہیں گھٹے دو بھٹے کا تھا سنڈے کے لیے دو میلیٹر لگا لیتے ہیں باقی چھے دن سنڈزار کے گھٹر میں پڑے ہوتے ہیں تو کس کا پرباد زیادہ ہوگا نیچرم ہے جہاں زیادہ رہے گا اسی کا پرباد زیادہ رہے گا تو نیچرم ہے بہت خوشکو ہے لیکن پھر بھی پورے داس نہیں ہوئے لیکن داس ہونے کے راستے میں چلے گا تو منزل پر ہی جائے گی چلے گا تو منزل پر ہی جائے گی گوہرانہ نہیں چلے گا اور ایک کشنا اور ایک کشنا بہت خوشکو ہے اور ایک کشنا بہت خوشکو ہے اور ایک کشنا بہت خوشکو ہے بجن کے لیے تو شروع ہوگا گروہ سے نام لے لیا ارک کشنا جب رہے ہیں انرد نیولتی میں بہت سمیں لگتا ہے انرد پہلے تو یہ پتہ لگی کہ انرد ہے کیا تو اس سے نیورت ہو اور انرد نیولتی کے بعد دوسرا اس طرح ہے نشتہ کا ہمارا سب سے سرم اتر اس کے لیے سامانے ہی ہے جو ہم روز ایک منتر پڑھتے ہیں بھاگوات دینے سے پہلے نشت پرائیشو اب بھجرے شو نیتیاں بھاگوات سیویا بھاگواتی نیورتہ میں شروع کر بھاکتر بھاگواتی نیشت کی اگر روز نیرند تر بھاگوات کا شرون کریں گے پرم پراغت بھاگوات پرشوں کے سم میں تو انرد نیولتی سے آگے بڑھ گے رایا سب انرد ناس ہو جائیں گے اور نشتہ کے اس طرح پہنچ گئے تو ہمارا سر لوگ کی یہ ہے کہ روز بھاگوات شرون کرو تو انرد نیورتی سم میں پھر میرا پریشن ہوئی ہے اس کے اوپر چندر کرنا انرد ہے کیا اور اس کے اوپر پورا کتاب نکھا ہے مشانات چکردی چھاکرد مادھولیہ کادم ملی مادھولیہ کادم ملی مادھولیہ کادم ملی میں انرد کیا ہے سوال کریں پھر اونسے ہم مٹتہ ہونے کا پریاش پر اور سب سے بھائی انرد ہوتا ہے وشو انردہ وشو انردہ انرط بھاو بھمتی تک نہیں ساتھ رہتا ہے چوٹا چوٹی باتا ہے تو انرط کیا ہے یہ ایک بہت بڑا الگ پرشن ہے کبھی مادونی قدم نہیں کاری اجیان کرنا چاہیے کہ ہمارے اب ہم پرانک کریے پتہ لگیں کہ ہم نے دکشا تو لے لی یہ ہو گیا ساتھ بھلت کی لیا اب انرط رہے کیا لیورنتی کیسے ہو نشٹہ کس کو پیادے ایک منہ میں کہہ رویٹا میں سب ڈاپک کے اوپر دارا بھائک پروچن ہوئی تھے ہم نے کہا کہ مرکو نشٹہ ہے یا آسکتی کوئی اکتہ الگ اگر بھگن ہے اس پر اوپر اگر گھنڈے کا پروچن ہی پیادا تو کبھی کبھی اس کا بھی اکتہ رہا چاہیے رکھنا چاہیے آدھو شردہ سے دیکھا اور پریم پراک کر آدھو شردہ سے دیکھا آدھو شردہ سے دیکھا یہ بہت بڑا اچھا بھی شردہ یہاں آپ نے پروش آئے کیونکہ ہم انردھ نیورتی جب تک نہیں ہوگی تک تک نشٹہ تک نہیں پہنچیں گے تو راگ مارک کی بھکتی شروع ہی نہیں کر سکتے اور ہمارا جو سارا سادھن ہے وہ راگ سادھن ہے ہمارے آچارے سب راگانوں کا بھکتی کی آچاری ہیں اور اس کو شروع کرنے کے لیے انردھ نیورتی انیواری ہیں انردھ نیورتی پہلے راگ بھکتی شروع نہیں کی جا سکتی یہ بہت اچھا پرشن ہے چار پوائنٹ پوائنٹ سے پرکار کے ہیں ہم تو میرے کو ایسے زبان پر یاد تو نہیں ہے اور انیانت بابی منو تھا کو میں بھی پوچھا نہیں تو کیلی سکتی ہے اس کو کوئی شام تک دوند ہو تو اچھا اچھا پرشن ہے اس کو دوند ہو آنٹ کہتے کی اس کو ہے اچھا پوائنٹ پوائنٹ اس کو بولا ہے باکتی بلو چھاکر نے انرثوں کی لیے کی لسٹ ہوئی ہے یہ لسٹ نکال کے آؤں پھر اس کو دیکھے اور پھر اس کو نیوٹ ہونے کے سادہ دو اچھا پرشن ہے سادہ کی لیے ارے اکرشن ویسے دیانس دیو نے بھاگوٹ میں دکھایا انرث ہو اپسامنم انرثوں سے مکت ہونے کے لیے ساتوت سہنٹا میں نے اس بھاگوٹ کا نرمان کیا ویاس دیو پہلے اس ست کے ساتھ میں انرثوں سے مکت کرنے کے لیے میں نے اس بھاگوٹ کا پرکاشن کیا اور پھر کہتے ہیں جو شردہ سے اس بھاگوٹ کو سنے گا اس کا شوق مو بھائے سب سواپت ہو جائے گا اور کرشن بھکتی جاکت ہو جائے گا سو ازا میاں نرث دیوٹی کے لیے بھاگوٹ کیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی گروہ کی شرد لینے چاہیے گھر بھگوان کی شرد لینے کے لیے گروہ کی شرد لینے چاہیے گھر کیونکہ بھگوان کا سامنے ہے نہیں گروہ بھگوان کا پرتی ندھی ہے جے کالے شرد کرے آتما سامنپن جب شرد گروہ کے پاس سرم لیتا ہے سہی کالے کرشن کرے آپ سامن اس وقت بھگوان سے کرشن اس کو اپنا مان لیتا ہے شرد گروہ کیلے گے کرشن اپنا مانے گا تو گروہ ادوشن دونوں کی اوشکتہ گروہ جی ہم کو کرشن کی سیوہ میں لگائیں گے آبی رہی شکتہ آبی رہی شکتہ شکریہ سیدھ لیکس شکریہ 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 مجھے